اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ویورز آج ہم بات کریں گے لور بیکک کے بارے میں یعنی کہ جو کمار کے نچلے حصے کا درد ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ویورز اس میں میں نان ٹیکنیکل ٹرمنالوجی کوئی بھی استعمال نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی میڈیسن کے برینڈز جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈسکس کروں گا کیونکہ ویورز میڈیسن کے برینڈز نیم لینے سے ویڈیو میں پرابلم ہو جاتی ہے اور مریض پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا نام ہے اس کا کیا فارمولا ہوگا اس کا کیا نام ہوگا اور یہ کہاں سے ملے گی تو مریض جو ہیں نا وہ پریشان ہو جاتا ہے ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو میڈیسن کے جینریک نام بتاؤں گا جو پوری دنیا میں کمر کے نچلے حصے کے درد کو کنٹرول کرنے میں کام آتے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے آئے ویڈیو کو پورا آواج کیجئے ویورز مریض کی جو سب سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کمر کے درد کا یہ صرف مجھے ہی ہے یا کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے تو ویورز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ بات نوٹ فرما لیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس بیماری میں صرف آپ ہی مبتلا رہی ہیں اس دنیا میں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سو میں سے ستر سے اسی فیصد لوگ جو کہ سکسٹی کی عمر سے نیچے ہیں مطلب ساٹھ سال کی عمر سے نیچے ہیں ان کو یہ پرابلم کسی نہ کسی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں یہ پرابلم ضرور ہوئی ہوگی یعنی کہ ہر سو میں سے ستر یا اسی فیصد لوگوں کو زندگی کے کسی نہ کسی مرلے میں یہ تکلیف ضرور ہوئی ہوگی اور ہر کسی کو یہ کمر کا درد ہوتا ہے سو میں سے ستر اسی فیصد لوگوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمنالوجی میں لور بیکک یعنی کمر کے نیچلے حصے کا درد ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس درد کی دو سے تین وجوہات ہوتی ہیں لیکن دوستو یاد رکھیں جو عام طور پر تیس سے چالیس سال کی جو عمر ہے تو اس دوران یہ کمر کا درد زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو اور کبھی یہ درد ہوتا ہے اور کبھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے پوری دنیا میں یہ کہہ لیں کہ اربون ڈالر خرچ ہوتے ہیں کمر کے نیچلے حصے کی میڈیسن لینے کے لیے لوگوں کے تو یہ درد صرف آپ کو ہی نہیں ہے کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں کمر کے درد کی کتنی قسمیں ہیں عام طور پر تین قسمیں آتی ہیں پہلے قسم کے جو مریض آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اے ٹرمونیٹک ویورز یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہوتی بلکہ ایسے درد فیل کرتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں ٹرمونیٹک اور جن کو چوٹ لگی ہوتی ہے اے ٹرمونیٹک میں چوٹ نہیں لگتی اور بلکہ جو دوسرے ہوتے ہیں ٹرمونیٹک ان کو چوٹ لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پین ہو رہا ہوتا ہے اور تیسرے ہوتے ہیں خطرناک قسم کے کمر کے درد کا حصہ جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ویورس جو پہلے ہوتے ہیں ان کو درد کی شدت فیل ہوتی ہے اور ان کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر یا تو ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کی تھکاور کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اگر یا پھر عام طور پر ہم صحیح طریقے سے سوئے نہیں ہوتے اس کی وجہ سے بھی یہ درد فیل ہو سکتا ہے جو کمر کا نچلہ حصہ ہے وہاں پر پٹھے بھی ہیں مسلز بھی ہوتے ہیں اور پٹھے اور مسلز کو جوڑنے والے لیگامنٹس بھی ہوتے ہیں اور جب ہم سوتے ہیں تو سونے کی جگہ پراپر نہیں ہوتی پراپرلی بیلنس نہیں ہوتی سیدھی نہیں ہوتی سٹیٹ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے جب ہم سوتے ہیں تو پٹھوں اور مسل میں چھکاؤ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے درد فیل ہوتا ہے تو وہاں پر جو مہرے ہوتے ہیں ہمارے ان میں آساب بھی ہوتے ہیں جس میں سے ناروز گزرتی ہیں تو جب ہم سوتے ہیں ان میں بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے چوٹ نہ لگنے کی وجہ سے بھی درد فیل ہوتا ہے اور عام طور پر یہ درد پٹھوں کی وجہ سے ہوتا ہے پٹھوں کے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے درد کی میڈیسن لیں پین کلر لیں ٹیبلٹ اور پراپلی اپنی فیزیو تھرابی بھی کروا سکتے ہیں ویورز اگر ہم بات کریں میڈیسن کی کہ کون سی میڈیسن یوز کرنی چاہیے اس میں سب سے پہلے جو فرسٹ جنریشن میڈیسن یوز کرنی چاہیے وہ ہے اینلجیسک یعنی پین کلر اس میں ہے اینلجیسک میں درد کی دوائی میں ہے پیرستامول پیرستامول میں کوئی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے دردوں کو روکنے کے لئے پیرستامول کس نام سے آتی ہے یہ آپ سب کو بتا ہے یہ آپ اگر کسی کو بتا نہیں ہے گوگل پہ جائیں وہاں پہ پیرستامول لکھیں آگے لکھیں برینڈز نیم ان پاکستان تو پیرستامول کے جتنے بھی نیم ہوں گے وہ سب سامنے آ جائیں گے اس میں سے کوئی ایک اچھی میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں ان کی پیرستامول کی ایک یا دو گولیاں دن میں تین یا دو مرتبہ آپ لے سکتے ہیں ویٹ اور ایج کے مطابق اس کے ساتھ پیرستامول کے ساتھ ایک ایسا درد کو روکنے کا گروپ ہوتا ہے جس میں مسلز کی سویلنگ ہو جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے اس کو روکنے کے لئے بھی ایک اور میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نان سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگ یعنی کہ ان ایس اے اے آئی ڈی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی دوائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دوائی ہے اس میں سٹیرائیڈ تو نہیں ہے لیکن یہ انفلمیشن کو کام کر سکتی ہے وہ ہے ڈیکلو فینیکس سوڈیم ڈیکلو فینیکس سوڈیم اگر پین زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا انجیکشن بھی آپ لے سکتے ہیں اگر نارملی ہے تو آپ اس کی ٹیبلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایج اور ویٹ کے مطابق اگر ڈیکلو فینیک کا پتہ نہیں ہے تو آپ گوگل سارچ بار میں جائیں وہاں پہ سارچ کریں ڈیکلو فینیکس سوڈیم آگے لکھیں برینڈ نیم ان پاکستان تو اس کے جتنے بھی برینڈ ہوں گے وہ آ جائیں گے ان میں سے کوئی ایک اچھی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں آپ ویورز ایک بات کلیئر کرتا جاؤں وہ لوگ جو بلڈ پریشر کا شکار ہوں یا ان کا بی پی بڑھتا ہو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو تو وہ ڈیکلو فینیکس سوڈیم نہیں لے سکتے کیونکہ سوڈیم بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے تو اس میں آپ ڈیکلو فینیک پوٹاسیم آتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر ڈیکلو فینیک پوٹاسیم میں کوئی میڈیسن نہیں مل رہی تو آپ سارچ بار پہ جا کر ڈیکلو فینیک پوٹاسیم آگے لکھیں برینڈ نیم تو اس کے جو نیم ہوں گے اس نیم کی جو میڈیسن ہوں گی وہ آ جائیں گی اور اس میں سے کوئی ایک اچھی سی میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو کوشش کریں کہ جب بھی آپ میڈیسن لینے جائیں تو ڈیکلو فینیک کا مطلب کوئی ایک برینڈ لے رہے ہیں تو ان میں سے کسی اچھی کمپنی کا برینڈ لیں تاکہ آپ کے پین میں انفلامیشن میں کمی ہو سکے اور فیدہ ہو سکے ویورز ڈیکلو فینیک سوڈیم کے علاوہ آپ اسی کیٹیگری میں آپ نیپروکسن سوڈیم بھی لے سکتے ہیں اور بھی اس کیٹیگری میں بہت ساری میڈیسن ہیں آپ اسی کیٹیگری کی میڈیسن کو ایک انفلامیشن کو دور کرنے کے لئے لے سکتے ہیں اسی طرح پیراؤکسی کیم بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے وہ بھی آپ انفلامیشن اور پین کو کم کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو اس کو مقصود قسم کی ڈوز کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا جیسا کہ ڈیکلوفینک سوڈیم فیفٹی ایم جی پچاس ایم جی میں صبح دوپر شام استعمال کرائی جا سکتی ہے اور اسی طرح کیونکہ آپ اگر زیادہ ڈوز کی میڈیسن لیں گے تو یہ ڈیکلوفینک سوڈیم ہمارے سٹامیک پر اثر کرتی ہے میڈک کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے تو جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں رابطہ ضرور کریں تاکہ وہ آپ کو ریکمینڈ کرسکے اگر یہ میڈیسن یوز کرائی جائیں اور اس کے ساتھ لازمی ہے کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کے لئے میڈے کی میڈیسن بھی ضرور ریکمینڈ کریں جس کو ہم جنرک نیم ہے جس کا اومپرازول جو کہ خالی زیر استعمال کیا جاتا ہے جنرک نیم ہے یہ اومپرازول اس کے جو برائنٹس ہیں وہ ہماری مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں کسی اچھے برائنٹ کا کیپسول ساتھ میں لینا چاہیے میدے کے لئے تاکہ میدے اور کرنی پر ڈیکلو فینک اثر نہ کر پائے اور دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو مسل پین ہو رہا ہے یعنی کہ پٹھوں کا کھچاؤ ہو رہا ہے انفلمیشن ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ جیل یا کریم بھی ڈیکلو فینک سوڈیم کی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مساج کر سکتے ہیں مالس کر سکتے ہیں دوستو یہ میدیسن تھی اس بیماری کی جس میں کوئی چوٹ نہیں لگی ہوتی ایسے درد فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کے لئے میدیسن ہے اب بات کرتے ہیں اس بیماری کی جس میں پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے دوسرے وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ مجھے کمر کے نچلے جسا کا درد ہے اور مجھے کچھ عرصہ پہلے کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی اس کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر اس کے لئے ایکس رے ریکمینڈ کرے گا کہ مریض کو جائیں موروں کا ایکس رے کروا کے ہیں اور ایکس رے کے بعد اگر بھی ایکس رے میں کلیئر نہیں ہوگی بیماری تو اس کے لئے مریض کو ڈاکٹر ایم آر آئی میگرو ریڈیو گرافی وغیرہ یہ ریکمینڈ کرے گا سوری ایم آر آئی مگنیٹک ریزونیشن ایمیجنگ تو ایم آر آئی کروایا گا ڈاکٹر تو اس کے لئے اگر ایکس رے میں کلیئر نہیں ہوگا تو ایم آر آئی میں دیکھا جائے گا کہ ہڈیوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے پتھوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی چوٹ گہری تو نہیں لگی کوئی انفیکشن تو نہیں ہو رہا اور ویورس اگر کسی کو پیس میکر یعنی کہ ہارٹ کے لئے کوئی رات ڈلا ہوا ہے یا اندر کوئی اس طرح کا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے سیٹی سکین کروایا گا تو ایم آر آئی نہیں کروایا گے ڈاکٹر تو سیٹی سکین میں بھی کلیئر ہو سکتا ہے تو اس میں کلیئر ہوگا کہ جو ورٹی برار کالم ہے یا موہرے ہیں اس میں سے کوئی ٹوٹ پوٹ کا شکار تو نہیں ہوا کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی کوئی مسئل کا مسئلہ تو نہیں ہے تو سیٹی سکین میلو گرافی میں بھی کلیئر ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کمر کے نچلے حصے کا سخت قسم کا شدید قسم کا درد ہے بلکہ درد کے ساتھ ساتھ ان کی ٹانگیں بھی سن ہو جاتی ہیں اور جو ان کا چھوٹا پشاب ہے ان کو چھوٹا پشاب کرنے کی بھی بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے یا پھر جو یورین ہے وہ آٹومیٹکلی خود بخود پاس ہو جاتا ہے تو ایورز عام طور پر اگر یہ پرابلم ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیسے چیک کریں گے تو اس کے لئے ڈاکٹر آپ کو لٹا کے عام طور پر ایک ٹیسٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو الٹا لٹائے گا اور نوے ڈگری اور زیرو ڈگری کے درمیان آپ کو لٹائے گا اور ٹانگ کو کھڑا کرے گا نوے اور زیرو ڈگری کے درمیان آتا ہے تیس ڈگری اور ستر ڈگری تو آپ کی جو ٹانگ ہے سیدھی کھڑی کرے گا اور ٹانگ سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر اس دوران اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے یا آپ کی ٹانگیں سن ہوتی ہیں تو جہاں پر آپ کے آساب ہیں یا جہاں سے یہ نرو نکل رہی ہے وہاں پر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر جو دو مورے ہوتے ہیں وہاں پر ایک ڈسک ہوتی ہے اس ڈسک میں کوئی مسئلہ پرابلم ہو سکتی ہے تو ایورس اگر یہ پرابلم ہیں آپ کو تو ڈاکٹر آپ کو فوری طور پر ایم آر آئی ریکمنٹ کرے گا کہ ایم آر آئی کروائیں تو وہ ایم آر آئی سے پتہ جلے گا کہ وہ ڈسک جو ہے موروں کے درمیان وہ باہر تو نہیں آئی ہوئی اور اگر یہ مسئلہ ہے ڈسک باہر آئی ہوئی ہے تو ڈاکٹر آپ کو سرجری کا سرجری کے لیے سرجری کے لیے بھی ریکمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا اپریٹ کروائیں اور اس کے لئے آپ کو یہ بھی ریکمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سرجری سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصے تک یہ میڈیسن استعمال کریں میڈیسن کی استعمال سے اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائیز اس کا حل آپریٹ ہے جیسا کہ پہلے میں نے دوائییں میڈیسن آپ کو بتائی ہیں یہی میڈیسن سٹارٹ کروائیں گے ویورز ایک دوائی میں اور ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ کو مسلس کا مسئلہ ہے اس تکلیف میں تو اس کے لئے ہم مسلس کے ریلیکس آپ کے لئے ایک ٹیبلٹ یوز کرواتے ہیں جس کو ٹیزاڈین کہتے ہیں جیسا کہ ویورز یہ ٹائزاینہڈین جینرک نیم ہے اور اس کا آپ کوئی اچھی برینڈ کے اس کے ساتھ میڈسان استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز ٹائزاینہڈین میں ریلیکس آپ ہوتا ہے نیند ہوتی ہے تو یہ کھانے کے بعد آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا مشکل کام بلکل نہیں کرنا چاہیے تو اگر ویورز ان سب میڈیون میڈسان سے آپ کا درد بلکل کم نہیں ہو رہا فیدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لئے ہم یوز کرواتے ہیں اوپی آئیڈ اینلجیسک ویورز اوپی آئیڈ میڈسان وہ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے برین کو ریلیکس کرتی ہیں برین کو تکلیہ دیتی ہیں ریلیکس کرتی ہیں تو اس کے لئے ہے جینرک نیم ہے نلبو فین یعنی کہ یہ بھی ایک جینرک نیم ہے اور اس کی برینڈ پاکستان میں بہت ساری اویلیبل ہیں لیکن اس میڈیون کے اندر بھی نیند ہوتی ہے اور اس طرح کی کوئی سی میڈیون اس نام کی کھانے سے کوئی ڈرائیوز یا کوئی مشکل کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ریسٹ کرنا چاہیے تو ویورز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اگر اس حوالے سے یہ کسی بھی ٹاپک سے کوئی ڈسکس کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے تو کنٹیکٹ کیجئے تینکیو